ہماری زیادہ تر لوگوں کی جو فلسفی ہے نا لائف کی وہ یہ ہے کہ ہم نے تو اچھا سوچا تھا اچھا آپ نے اچھا سوچا تھا اس سے کیا ہوتا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ جو میری بڑی فیمس سینگ مجھے بڑی پسند ہے وہ بہت سارے چیزیں آپ گھوڑے اور گدے علیدہ کر دیتی کہ آپ یہ کہتے ہیں جی میں جنگل میں جاؤں گا تو شیر مجھے تو نہیں کھائے گا میں تو ویجیٹیرین آپ ویجیٹیرین ہیں نا شیر ویجیٹیرین نہیں اسی لئے کہا گیا تھا اور پھر یہ بھی ہم نے خود سمجھنا ہے کہ اگر آپ شیپ یا لیم ہیں تو پھر اس وقت تک بار بار اٹھ کے کھڑے ہوتے رہیں گے آپ تو اس کے لئے آپ نے اکل استعمال کرنی ہے رب نے جس نے ہم کو پیدا کیا ان کی طرح سے بڑا سیمپل انسٹرکشنز ہیں وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو وہ لوگ جو آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں وہ انوائمنٹ جو آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں وہ جیسٹرز وہ ایکشنز جو آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں اس کو خامخہ جسٹیفیکیشن اور بینیفٹ آف تی ڈاوٹ ہر وقت نہیں دیتے رہنا دینا ہے تو کسی لیول پہ آپ دیتے ہیں نا کسی وجہ سے دیتے ہیں لیکن ہم لوگ اپنی جسٹیفیکیشنز میں نے یہ دیکھا اور پندرہ بیس بائیس تہیس سال تک ہم بھی یہی غلطیا کرتے رہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہوگا نہیں اس کا ایسا مطلب نہیں ہوگا اپنے آپ سے سوچنے کے بجائے get out of your head and see things clearly on ground کسی نے کیا کیا ہے پیسوں میں ڈنڈی ماری ہے یا نہیں ماری جو بولا تھا وہ کیا ہے یا نہیں کیا جو commitment کی تھی وہ پوری کی تھی یا نہیں کی تھی اگر آپ یہ ساری چیزیں خود commitment پوری کرتے ہیں خود lane دین میں آپ ٹھیک ہیں خود جو آپ بولتے ہیں وہ کرتے ہیں جتنے آپ confirm ہیں ان چیزوں کے اوپر اتنا آپ اگلے کو chance کم دیں گے کیونکہ things are so obvious لیکن جب آپ یہ چیزوں میں خود ڈنڈی مار ہوتے ہیں جھوٹا جھوٹے کی برداست کر لیتا ہے بدتمیز دوسری کی بدتمیزی بھی accept کر لیتا ہے لیکن جو خود نہیں ہوتا جو time کا puncture ہوتا ہے وہ باقی لوگوں کے بار بار دیر سے آنا پسند نہیں کرتا اس کے لئے کوئی plan کرتا ہے پھر کچھ طریقے سے he fixes people or the problem اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے you comfortable with it